بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ویڈیو بن رہی ہے دھنیا پدینہ ہری مرچ پر گرمیاں جیسے ہی آتی ہیں تو فریج میں دھنیا رکھیں پدینہ رکھیں ہری مرچیں سب خراب ہو جاتی ہیں تو کافی اس کے لئے پریشانی ہے کہ آپ کیسے محفوظ کریں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی دھنیا کو پدینے کو اور ہری مرچ کو ہم کیسے محفوظ کریں گے فریج میں اور ہمیں سبس سبس سا دھنیا ملے پدینہ ملے آپ کو میں اس میں کچھ ٹپس بتاؤں گی تو پوری ویڈیو دیکھیں گا پلیز اور یہ میں دکھا رہی ہوں پیچھے جو اس کی جڑے ہیں یہاں مٹی کافی دھنیا میں کبھی ہوتی ہے یہ مٹی کبھی نہیں تو یہ پہلے میں سارے اس کے جو ڈنڈل ہیں جو موٹے ہیں یا ڈنڈیاں ہیں ساری ریت والی یہ میں ساری اتار کے تو اس میں یالو پارٹ میں نے علاق کر لیا یا سائیڈ پہ رکھے میں کچھ مزید دھنیے کو دھونا ہے تو اس میں جو بھی نکلے گا جس طرح یہ فالتو جو بھی چیزیں ہوتی وہ ساری نکال لیتے ہیں تو پانی لیا میں نے نیچے ایک بول رکھ لی اوپر چھلنی رکھ لی اس طرح میں دھوتی ہوں تب بڑی آسانی ہوتی ہے یہ بھی آسان ہے کہ آرام سے دھنیا دھول جات اور مٹی بھی اتر جاتی یہ اس کا سارا مٹی والا پانی نکال دوں گی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کر لو کہ کتنی مٹی اور دھنیا نکال دی اب دو سے تین دفعہ میں نے دھو کہ آپ کو چیک کروانا ہے یہ میں نے دو سے تین دفعہ دھولیا ہے اب پانی اس کا بلکل صاف ہے تو تسلی ہے کہ ہمارا دھنیا دھول چکا ہے اور اسے کسی پلیٹ میں رکھ دیں پانی سارا ایکسٹرا نکلنا چاہیے زیادہ گیلہ پن نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ نہیں کہ آپ پانی ٹپکتا ہو تو آپ رکھ دیں اسے ٹیشو میں یا ویسے بلکل نہیں ذرا رکھنا ہے چھلنی میں رکھنا ہے اور فالتوں جو میں آپ سے بتاری سی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ نکال لیں وہ نکال کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور میں اسے چھلنی میں رکھ دوں گے اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں پدینہ پدینے کی پتیاں میں نے تمام ہوتا لیں یا لو کچھ تھی پتیاں وہ بھی نکال لوں گی کچھ نکال لیں آپ کے سامنے اسے بھی میں نے اسی طرح ہی دھونا ہے پہلے کافی مٹی نکلے گی پھر وہ پانی دو سے تین دفعہ چینج کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ یہ کیسے دھول گیا یہ بھی مٹی نکل آئی اور اس کے بعد اسے میں نے دو سے تین پانی دھویا پانی بالکل صاف ہے کلین ہے تو پدینہ بھی دھول گیا یہ بھی چھلنی میں رکھ دیں گے اس کا پانی ایکسرا نکلنا چاہیے اور یہ پہلے پلیٹ میں رکھا تاکہ پانی میں آپ کو اس کا دکھا سکوں کہ کتنا پانی نکلنا ہے اس کے بعد چھلنی میں ہری مرچے لے لیں ہری مرچوں کو بھی دھو لینا ہے ڈنڈیاں نہیں اتارنی ابھی ان کا بھی دھو کے الگ کر لینا ہے یہ بھی میں نے جو میرے پاس چھلنی وہ نکال لی پانی سے باہر تو یہ ہری مرچ آگئی اور یہ دینے کی ڈنڈیاں جو میں نے بچائی تھی دھولی ہیں اسے سکا لیں پتیاں بھی تھوڑی سی پیس لیں بریانی میں ڈال لیں جس میں مرضی ڈال لیں جو آپ کو ریکوائیڈ ہے کہوے میں ڈال لیں یہ بہت کام آنے والی چیز اسے پھینکنا نہیں بریانی میں اس کا بہت ذائقہ آتا ہے دم میں آپ اگر اس کا پورڈر چھڑک دینا تو آپ کا بریانی والی خوشبو ملے گی یہ ہری مرچیں اور یہ اس کی ڈنڈیاں جو ٹوپ پہ تک کہنا یہ تمام اتارنے اس طرح کہ ذرا سب ہی نہیں لگا رہنا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں ہوا جائے گی تھوڑی بہت تو یہ ہماری مرچیں خراب نہیں ہوں گے یہ جس طرح یہ کافی عرصہ چلیں گے اگر ڈنڈیوں اس میں رکھو تو مرچیں بڑی جلدی خراب ہوتی ہیں اور یہ چھلنی تھی جس میں میں نے دھنیا رکھا تھا ایکسٹرا پانی تمام نکال دیا گیلا پان ہے لیکن ایکسٹرا نہیں ہے یہ پلیٹ میں رکھا تھا تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پانی تو وہ بھی میں نے کافی دیر اسے رکھا بغیر پنکے کہ اپنے پانی یہ ٹھیک ہے اسے میں درمیان سے فولڈ کر کے ڈبے کی حساب سے جو میرے پاس کنٹینر ہے اس میں میں اس کی حساب سے نیچے والی تیہ میں بچھا دوں گی اور اس سے سیف رہتا ہے کافی دھنیا یا پدینہ آپ رکھیں گے یا ہری مرچیں بھی رکھیں گے تو اس طرح میں نے پدینے کو ساری دھنیا سیدھی کر کے رکھ کے سیدھا سیدھا کر لیا دھول گیا ہے اور اوپر سے پھر میں نے فولڈ کیا جو پیپر شیٹ تھی آپ بغیر لائنہ والی لینا چاہیں تو وہ لے لیں یہ زیادہ سیفٹی ہے دھنیا میں یا ہری چیز کوئی بھی آپ سیف کرنا چاہیں جب بھی نکالیں گے آپ کو ہرہ بھرہ دھنیا نظر آئے گا اسے اوپر سے بھی میں نے کر دیا سائیڈوں سے بھی میں نے اندر تک جو بھی پیپر تھا سے کر دیا یہ میرے پاس ٹیشو ہے ٹیشو بہت جلدی گیلا ہوتا ہے نمی اس میں بہت جلدی آتی ہے تو یہ آپ کو پیپر جو میں نے رکھا ہے وہ گیلا نظر آئے تو آپ نے چینج کرنا ہے دوسرے تیسرے دن جو ٹیشو ہے نا ہر دوسرے دن آپ کو لازمی چینج کرنا پڑے گا دو دن کے بعد تیسرا دن آ جاتا ہے تو تب یہ گیلا ہوگا آپ نے چینج کرنا اگر چینج نہیں کریں گے تو اس طرح محفوظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر ہمارا پدینہ خراب ہوگا تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے چینج کرنا ہے پیپر اگر گیلا ہوگا ہے تو پیپر چینج کرنا ہے اگر یہ گیلا ہوگا ہے تو یہ چینج کرتے رہیں گے ہفتے کے دوران تک آپ کا یہ پدینہ دھنیا ہری مرچے کافی دیر تک چلیں گی اور گرمیوں میں یا حبز کے موسم میں تو بہت تنگ ہوتی ہیں کہ پدینہ بھی نہیں بچتا اور دھنیا بھی نہیں یہ سیفٹی میں نے آپ کو بتائی تو آپ ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے بتانا کمنٹ بوکس میں کہ یہ کیسا لگا اور ٹرائے کرنا اور احتیاط لازمی کرنی اگر نہیں چینج کریں گے ٹیشو یا پیپر تو پھر کوئی فائدہ نہیں وہی پولتین بیک میں جو رکھتے تھے وہی خراب ہو گیا تو اس طرح اس میں خراب ہوگا آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک دفعہ رکھا اور بچ جائے گا چینج کرنا پڑے گا ہری مرچیں بھی اس طرح آپ چھلنی میں رکھ دیں یا ٹیشو میں پیٹ کے رکھ دیں یا آپ کی مردیہ سیفٹی رہے گی مرچوں کے کیونکہ ڈنڈیاں اتر چکی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں جب ایلے ضرور پریس کیا کریں اس سے ہی نوٹی پیشن ملے گا اور میری بہت ساری ریسپیز ہوم ریم ڈی آپ کو ملیں گے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ